نمشکار آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلڈی انڈین کچن میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی وزدی کو شیئر کر رہے ہیں جو کی آئیر ویڈ میں بہت ہی طاقتور ہے اگر آپ تو اچھا سے جڑے ہوئے کسی بھی طرح کے روک سے پریشان ہے خاص کر وہ روک جو کی آج کل بہت زیادہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے جسے کہتے ہیں سفید داگ کے دکت یا کسی طرح کا کشت روگ ہے داد خاج خجلی کی سمسیہ ہے ڈیابیٹیز ہے بخار ہے پیٹ کے کیڑے ہیں یا پھر آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا ہے سریر میں بہت زیادہ الرجی ہو گئی ہے اور جس کا علاج کراتے کراتے آپ تھک چکے ہیں تو آپ کو یہ اوزدی بہت کام آئے گی اسی کے ساتھ اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو پرانے سے پرانے بخار سے آپ کو چھٹکارہ ملتا ہے یہ بہت ایک کمال کی اوزدی ہے آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ پوری طریقے سے خون کو صاف کرنے کے لیے اور شریر میں خون بنانے کے لیے بہت مدد کرتی ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں آج ہم کی اس اوزدی کے بارے میں بات کر رہی ہیں ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے آگے اور اچھا کام کرنے کے لیے تو سامنے آپ کو دکھا رہی ہے ایک اوزدی جو کی بے حد ہی کمال کی ہے اس کا نام ہے باوچی اور اسے باکوچی بھی کہتے ہیں بہت آسانی سے کسی بھی آرویتک سٹور پر آپ کو مل جائے گی اور آپ چاہیں تو اسے آن لائن بھی پچس کر سکتے ہیں یہ آپ کے شریر کے لیے بے حد ہی فائدے مند ہوستی ہے کینسر ایک بہت ہی گھاتک بیماری ہے جس کا اپچار سروات میں کرنا بہت ہی اچھت ہو جا ہے تو اس کے لیے باوچی کے جو یہ بیج ہیں یہ بڑے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں کینسر جو ہے سیلز کو مارنے کا کام کرتے ہیں شریر میں کینسر کو پنپنے نہیں دیتے کیونکہ باوچی میں جو ہے فائیبرو سائرکوما نام کی ایک اچھا تتو پایا جاتا ہے جو کی کینسر اور ٹیومر کے وقاس کو روک دیتا ہے تو اس لیے اگر آپ کوئی ایسی اوزدی ڈھونڈ رہی ہیں جو کی انٹی کینسر ہوئی ہیں تو باوچی آپ کے بہت کام آئے گی بالوں سے جڑی سمسیاؤں سے پریشان ہیں بال بہت زیادہ جھڑ رہی ہیں گرتے ہی جا رہی ہیں اور گنجے پن کی سمسیہ ہو رہی ہے ایسے میں یہ آپ کے بالوں کا رنگ سدھانے میں بالوں کو پھر سے اگانے میں بہت مدد کرتی ہے اس کا تیل اگر آپ بالوں میں لگاتے ہیں تو اس سے بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیائیں بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں سانس سے جڑے روگوں سے اگر آپ پریشان رہتے ہیں تو استما کی دکت ہے جیسے تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں ایسے پوشک تتو پائے جاتے ہیں جو کی ہمارے سوہسن تندرے کی جتنی سوجن ہوتی ہے جو درد ہوتا ہے کسی طرح کا انفیکشن ہوتا ہے اس کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں بابچی جو ہے استما کے وچنز کے لیے کافی زیادہ فائدے مند رہتی ہے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا جو چونڈ بنتا ہے اس کو آپ جو ہے اگر لگاتے ہیں سرسو کے تیل میں مکس کر کے تو اس سے سڑن پاریا دانت کا درد یہ ساری سمسیاں بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ بابچی کا جو پیڑ ہوتا ہے اس کی جڑ میں سفید فٹکری کو پیس کر داتوں پر رگڑتے ہیں تو اس سے ہر طرح کا کیلہ جو ہے دانت سے نکل جاتا ہے اور دانت ایک دم صاف ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کا جو ہے سکن ڈیسیز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا چونڈ اس کا کہڑا اور اس کی جو ہے یہ جو ثابت بیز ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے پتوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بابچی ایک جو ہے ٹونک کا کام کرتی ہے شریر کے لیے اور شریر کو ہلدی بناتی ہے دماغ کو تیز کرنے کا کام کرتی ہے پرانے سے پرانے بخار کو جرسے ختم کرنے کے لیے بابچی آپ کو کافی زیادہ فائدہ مند ہے اسی کے ساتھ اگر ہٹی کے فیکچر یا آسٹیو پوروسس کی سمسیاں سے پریشان ہیں تو اس کے لیے بھی اس کا جو کہڑا ہوتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کو الگ الگ جگہ پر الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے جیسے کہ اس کو سنسکت میں سوم راجی کہا جاتا ہے کرشن فلا بھی بولتے ہیں اس کو ہندی میں بابچی یا بکچی بھی کہا جاتا ہے بنگالی میں اس کو بابچی یا کچھ بھی کہتے ہیں بمبئی ابحازہ میں اس کو بابچی کہتے ہیں گجراتی میں بھی اس کو بابچی بولا جاتا ہے مراتی میں بھی بابچی بولتے ہیں پنجابی میں بھی بابچی ہی بولا جاتا ہے تمیل میں اس کو بولا جاتا ہے کرپوش کرکشی اور اس کو جو ہے تیلگو میں بھونجی کہتے ہیں اور اس کے بہت سارے نام ہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں یا پھر آپ کو اس کی پہچان ہے یا نہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا باپ جی قبضیت کو پوری طریقے سے صاف کر دیتی ہے اور اسی کے ساتھ کف ویکار کو دور کرتی ہے رکت پیت کا ناش کرنے والی ہوتی ہے یہ جو ہے روکھی ہردیہ کے لیے ہتکاری اور بہت زیادہ فائدے مند رہتی ہے سوانس نلی سے جڑی ہوئی ساری سمسیاؤں کے لیے اسی کے ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دانتوں کی سمسیاؤں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مطر روک کو بھی ٹھیک کرتی ہے پت کو جو ہے شریر میں بڑھنے نہیں دیتی ہے لیکن دھیان رکھنا ہوتا ہے اس کا استعمال بہت سو سمجھ کر اور صحیح طریقے سے کیا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا یہ جو ہے تاثیر میں گرم ہوتی ہے اور تاثیر میں گرم ہونے کی وجہ سے سب کسی کو سوٹ نہیں کرتی ہے جن کبھی پیٹ سینسٹیو ہے یا سکن سینسٹیو ہے ان کو اس کا پریوگ نہیں کرنا ہے جو لوگ لیور کی اس سے جڑی ہوئی سمسیاؤں سے پریشان ہیں ان کو اس کا پریوگ نہیں کرنا ہے بہت اگر آپ رکت بکار سے پریشان ہیں خون خراب ہے آپ کا اور بار بار سکن پر کچھ نہ کچھ دکت ہوتی ہی رہتی ہے یا ڈیابیٹیز سے پریشان ہے تو اس کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پر اگر کسی بھی گمبیر بیماری سے پریشان ہے تو آپ ڈاکٹر کے پرامش کے ساتھ ہی اس کا سیون کریں اس کو بچوں کو نہیں لینا ہوتا ہے اور گروتی مہیلاؤں کو نہیں لینا ہوتا ہے یا پھر جن کا بی بی بہت کم رہتا ہے وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ تو ہیں کچھ اس کے نقصان یا پھر کچھ ایسی سافدھانیاں جو آپ کو براتنی چاہیے اس کو یوز کرتے سمیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے اور یوز کر سکتے ہیں تو اس کا یوز کرنے کے لیے آپ نے ایک خرل لینی ہے اس میں دو چمچ کے آسپاس آپ نے ہی بیچ ڈال دینا ہے اس کا جو فل ہوتا یہ ڈال دینا ہے اور اس کو جو ہے اچھے سے رگڑ کر کے اس کا پاوڈر بنا لینا ہے رگڑ کر پاوڈر بناتے سمیں اس بات کا دھیان رکھیں بہت زیادہ نہیں رگڑنا ہے نہیں تو یہ اپنا اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے اسے ریلیز کر دیتی ہے پھر اس کے پورے فائدے آپ کو نہیں ملتے ہیں اگر آپ جو ہے ہارٹ بلوکیچ کو کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اماشے کے کلوں کو نسٹ کرنے کا کام کرتی ہے یہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں بہت پرانے کف سے پریشان ہیں سردی خانسی جکھام سے پریشان ہیں تو بھی اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے مسوروں کو مجبوط کرنے کا کام کرتی ہے جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے شریر میں سفید داگ جو ہوتا ہے اس کی دکت دور ہو جاتی ہے بابچی کے بیج جو ہے بھارت سوالس میں بہت پرانے سمیہ سے استعمال کیے جاتے رہی ہیں کشٹ روک کے لیے اور یہ ایک پرمانی کوستی ہے اسے بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے میریسی چرک جی کہتے ہیں اپنی چرک سہیتاں میں لکھتے ہیں وہ کہ چار بھاگ بابچی کے بیج کو اگر ایک بھاگ تبکیا ہرطال کو لے کر کے گائیں کے مطر میں پیست کر کے سفید کشٹ پر اگر اس کا لیپ لگایا جائے تو وہ روک جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے یہ آپ کے شریر کے لیے بے حد ہی فائدے مند ہے سخاز کا داد کھاج خجلی کی سمسیہ اگر آپ کو ہے تو اس کے لیے تو آپ کو بہت گزب کے فائدے دیتی ہے آئیروید کے انسار مہریسی واگوٹ جی لکھتے ہیں کہ بابچی کے بیجوں کا جو یہ چھلکہ ہوتا ہے اس کو اتار کر کے اس کے اندر کی جو گری ہوتی ہے اس کو اگر آپ جو ہے پیس لیتے ہیں اس کا چونڈ بنا لیتے ہیں اور اس کو دودھ میں ڈال کر کے اس سے دہی جماتے ہیں اور دہی جمانے کے بعد اس کو بلونے کے بعد جو مکھن نکلتا ہے اس مکھن میں اگر آپ تھوڑا سا شہد ملا کر کے لیتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی یہ سمسیہ جو ہے وہ بہت زلدی ٹھیک ہو جاتی ہے کشٹ روگ دور ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو کتنا بھی بہنگ کر کشٹ روگ ہو وہ جر سے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس میں جو مکھن رہتا ہے وہ تین بھاگ رہے گا اور جو شہد رہتا ہے وہ ایک بھاگ رہے گا اگر کشٹ روگوں سے یہ سفید داکی سمسیہ سے پریشان ہے تو اس کے لیے آپ ایک لپ بھی تیار کر سکتے ہیں جو کی ہے آپ نے کیا کرنا ہے باو جی کے ان بیجوں کو پیس لینا ہے اور اس میں تھوڑی سی حلدی اور تھوڑی سی اس میں مولی کے بیجوں کو ملا لینا ہے اور اس کا ایک پیس سا بنا لیجی اب آپ نے کیا کرنا ہے گائیں کے دودھ سے دہی جمانا ہے اور دہی کو جمانا کر کے اس کا جو کھٹا پانی ہوتا ہے اس کو جو ہے اس چیزوں کے ساتھ بلانا ہے جو اپنے حلدی کا مولی کے بیج کا اور باو جی کے بیجوں کو جو پیس بنایا ہے اسے اس کھٹے پانی کے ساتھ مکس کرنا ہے اور اس سے جو لیپ بنے گا اسے آپ جو ہے اگر کشٹ روگ پر لگاتے ہیں تو کشٹ روگ سفید داک کی دکت بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر بہت سال پرانے داد سے پریشان ہے جو کہ جاتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ باوچی کے بیجوں کا جو چون ہوتا ہے اس کو جو ہے تھوڑے سے گوار کے بیجوں جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں پیس کر کے اس کا جو چونڈ بنا کر کے تیار کریں گے اس میں تھوڑا سا نیمبو کا رس ملا کر کے جو لیپ بنائیں گے اسے لگانے سے پرانے سے پرانا اور کتنا بھی بھینکر داد ہو وہ بلکل تین دن کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے تو آئر وید کے اندر اس کا بہت مہتو ہے ہر طرح کے سکن سے جڑے ہوئی سمسیائیں تو اچھا سے جڑے ہوئی جو سمسیائیں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک دم رام باڑ گوستی کی طرح کام کرتی ہے کیونکہ اگر اس کا سیون صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے شریع سے رکت بکاروں کو دور کرتی ہے خون خراب ہوتا ہے اس سمسیائیں کو دور کرتی ہے اینیمیا کی پرابلم کو دور کرتی ہے لیور کو سٹوانگ بناتی ہے تو آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے گا بس تھیان رکھنا ہے جب آپ اس کا پاوڈر لیں گے وہ ایک گرام کی ماترہ میں لیں گے ماتر ایک گرام لینا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا ہوتا آدھی چھٹکی مان کے چلے آپ کو اس کا پاوڈر لینا ہوتا ہے اس سے زیادہ ماترہ میں استعمال نہیں کرنا لیکن اگر کسی گمبیر بیماری سے پریشان ہے تو اسے ڈاکٹر کی صلحہ کے ساتھ ہی لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے کور چھیت لیا ہے میں نے اسے اور اب اسے چھان کر کے اس کا پاوڈر بلکل باریک والا جو پاوڈر ہے اسے نکال لیں گے آپ اس کے پاوڈر کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ فائدی مند ہے بڑے کام کی عوضتی ہے اس کا استعمال ضرور کیجئے گا لیکن تھوڑی سافدھانی کے ساتھ اگر آپ کو پتہ کی زمسیہ ہے تو بھی آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو یہ پتہ کو بڑھانے کا کام بھی کرتی ہے ویڈیو اچھے لگا ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئے جانکاری کے ساتھ تب تک ہنستے مسکراتے رہیں اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا خیال رکھیں